بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا قاری عبدالحفیز تیسل آبادی حضرت مولانا حنیف ربانی حضرت مولانا یوسف پسروڑی حضرت مولانا ارانا شمشاہ سلپی اور تمام ججید علماء کرام کی سیریز اور کیسنیں دستیاب ہیں ہمارا ایڈریس مبشک جنرل سٹور چوک بیگم پورٹ شادرالہ ہور فون 03008081623 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیل علیم من السیطان الرجیب من حمد ہی ونفخہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلن انہو لا الہ الا اللہ احباب جماعت نے علماء کرام لے بارے مختلف عنوان تجویز کیتے نہیں اور انہو دے تجویز کردہ انوان دے سٹیتے اعلان بھی ہوئے ہیں لیکن خاطر خواہ انتظامیہ دی بات تے کوئی غور نہیں کیتا گیا میں منتظمین احباب جماعت دے حکم دے تعمیل کر دیا ہویا جو انہا منہو حکم صادر فرمایا ہے ایدھر میرا دیکھو جرا بیمار نہ ہو جو منتظمین کانفرنس نے میرے بارے حکم فرمایا ہے بلکہ حکم صادر فرمایا ہے میں اس دی تعمیل کرنا چاہونا یہ مسائل جو کہ تسی سن رہے اور سنوں گی بارہ دفعہ سن چکے ہو اللہ تعالیٰ سنان وارے انو تیس سن وارے انو مزید قوت حمد طاقت نصیب فرمائے گزارش ہے کہ اسلام جس بات تے فخر کر دیا ایدھر سارے میرے دیکھو توانو قسم لگی جو میرے اللہ دیکھو توانو شرم کے ہو دی یہ میرے بار دین دیا اس دین اسلام جس بات تے جس سیز تے فخر کر دیا اور یہ فخر کرنا بجا بھی ہے وہ ہے توحید اسلام نے پوری دنیا دے سامنے جس قسم دی توحید پیش کیتی ہے دنیا دا کوئی ملحب ایسی توحید پیش نہیں کر سکیا پوری دنیا نو اسلام نے جو توحید سکھلائی ہے اوڈا عنوان ہے لا الہ الا اللہ دیوری توحید اسلام نے ساری دنیا نو شکھلائی ہے اوڈا عنوان ہے لا الہ الا اللہ دیکھر ویچھے توجہ فرماؤ دیکھر ویچھے یہ ایک چھوٹا دیا فکر ہے مرد اور عورت بجا اور گوڑا پڑیا ہویا اور انپڑھ ہر ایک دی زبان تے اسانی نہ آسکتے ہیں دیکھر ویچھے ایک چھوٹا دیا فکر ہے لیکن مفہوم دیکھر ویچھے ایک چھوٹا دیکھر ویچھے اور انہوں سمجھا دیں لا الہ الا اللہ پڑیا ہے اور ایست غور رہی کی تا انہوں سمجھا دیں اسے واسطے آج دی دنیا چھوٹا کلمہ پڑ کے مشرک کلمہ گو مشرک یا جی کلمہ گو مشرک حاجی مشرک نمازی مشرک عمرہ کر کے مشرک قربانی دے کے مشرک داری راک کے مشرک روزے راک کے مشرک کی کھڑیا اور لڑے گئے کلمہ گو مشرک یا جی کلمہ گو مشرک وَمَا يُمِنُوا اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ بہت سارے ایسے لوگ نماز بھی پر دینے زکاة بھی دینے رمضان آیتِ روزے بھی رکھ دینے حاج بھی کر دینے قربانیاں بھی دینے صدقہ خراب بھی کر دینے لیکن ہین مشرک کونی ہون مشرک بڑھن واسطے کی رہا لسنس بڑھوانا پہندا گورنمنٹ کو یہ جیرے اپنے ناکتے مکھی نہیں بیند دینے اور اہمیں پوشل چکی پھر دینے قریب تو ہو کے چاہتی مارو بن الکانا کی نظری ہے لا الہ الا اللہ اسلام دی بنیادے اور اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک لا الہ الا اللہ دا زبان نہ اقرار نہ کرے جس وقت تک دل نال تصدیق نہ کرے اور جب تک عمل نہ اوضہ ثبوت پیش نہ کرے زبان نہ اقرار کرنا ہے دل نال تصدیق کرنی ہے اور عمل نہ اوضہ ثبوت پیش کرنا ہے اور جس وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نے اپنی زندگی دا اپنی اللہ نے سعودہ کر لیا ہے سعودہ ہو گیا کہ میرا من تن دن اللہ واسطے قربان ہے اور پھر اللہ نے اپنے نبی دی زبان نہ عباد سے نشین کروائی کہ میرے نبی کو قل قل ان صلاتی و نسوکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بلالک عمرتو و آنا عور المسلمین اے میرے نبی کہہ دیو میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت میری زندگی اور میری موت اے لفظ ہم نا موت رسول اللہ واسطے موت پھر قلیجے نوات پہن رہا ہے اینا آشکان دے قلیجے نوات پہن رہا ہے جنہیں عشقی چھے اوترے پاڑ کے مر چلے نے جنہیں لفظ ہم نا موت موت بھائی موت رسول اللہ واسطے موت اللہ اس سے واسطے آپ نے اس کی چاہتے ہیں سڑا ہے آپ ہر آشک کے گھر تشریف ہلاتے ہیں دیکھو اے نا نیا پچھوی جی پیکٹ کیتے ہیں محرم یارہ نمی نے اس سفر بھی جو گزر گیا اس سفر دیکھے گی رہے وہ لوگ گنگیوں اگر ربیل اردو